تمہارا دماغ تو نہیں حراب پھول کا کیا کروکے پری نے حیرہ سے پوچھا یہ تو مجھے نہیں معلوم البتہ اس کے بدلے یمنی جادوگر میری شادی پرستان کی شہزادی سبس پری سے ضرور کرا دے گا اب تم جلدی سے وہ پھول توڑ کر مجھے دے دو مقواس بند کرو اس جادوگر نے تمہیں بہکایا ہے پری نے اسی لے لیجے میں کہا شہزادی سبس پری تو میں ہوں اور میری شادی کرنے کا احتیار صرف میرے باپ شہنشاہ پرستان کو ہے یہ سن کر بانگلو کی خوشی سے بادشک کھل گئی وہ سبس پری ہے وہ خوشی سے بے کابو ہو گیا اور تیز سے آگے بڑھتا وہ بولا تو یوں کہو کہ تم میری بیوی سبس پری ہو اور میں تمہارا پیارا شوہر بانگلو ہوں کبردار شہزادی سبس پری گرائی آگے نہیں بڑھو وہیں کھڑے رہو بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے بانگلو بولا میہ بیوی کٹھے ہی گھڑے ہوتے ہیں کبھی آئینے میں اپنی شکل بھی دیکھی ہے سبس پری نمو بنا کر کہا دیکھی ہے چاند سے زیادہ خوبصورت ہوں بانگلو نے ہس کر کہا میری ماں تو مجھے چاند کہا کرتی تھی شاید تم مجھے سورج سمجھ رہی ہو میں تمہیں صرف گدہ سمجھ رہی ہوں مٹکے شہزادی نے گسیلے لے جمعے کہا دیکھو شہزادی بیوی کو حامد کی توہین نہیں کرنی چاہیے بانگلو نے قدر غصے سے کہا اسی لمحے قریبی طالعب میں کوئی چیز دھم سے آ کر کری اور پانی کے چھینٹے اڑ کر ان دونوں پر پڑے وہ دونوں چونکر طالعب کی طرف مڑے تھے کہ پانی سے ایک مٹکہ باہر نکلا اور بلند ہوتا چلا گیا وہ دونوں چونکر طالعب کی طرف مڑے ہی تھے کہ پانی سے ایک مٹکہ باہر نکلا اور بلند ہوتا چلا گیا مگر وہ مٹکہ نہیں آنگلو تھا جو طالعب میں کھڑا بانگلو کو گھور رہا تھا وہ چند لمحوں تک ایک دوسرے کو گھورتے رہے پھر آنگلو طالعب سے باہر نکلایا غصے کے ساتھ ساتھ اسے حیرت بھی تھی کہ بانگلو اس سے پہلے وہاں کیسے پہنچ گیا جبکہ اس کی روانکی کے وقت وہ پتھر بناوا تھا اس نے سوچا بانگلو کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ وہ سبسپری ہے شادی کے لئے پھول توڑنے آیا ہے اسے کسی کام میں الجھا کر وہ خود جلد از جلد باغ میں جائے اور وہ پھول توڑ کر یمنی جادوگر کے پاس واپس پہنچ جائے تاکہ وہ بانگلو کی واپسی سے پہلے پہلے اس کی شادی سبسپری سے کرا دے بھائی بانگلو تم یہاں کیسے آنگلو نے قریب آ کر پیار سے پوچھا بانگلو سوچ چکا تھا کہ اسے سبسپری سے شادی کی اطلاع دیتا کہ وہ اس پر اپنا حق نہ جتا سکے اس نے کہا بھائی آنگلو مبارک ہو مبارک کیسی مبارک آنگلو نے حیرزدہ ہو کر پوچھا کیا دیوں سے میری جان بچ جانے پر مبارک دے رہے ہو نہیں اپنی شادی کی مبارک دے رہا ہوں میری سبسپری سے شادی ہو چکی ہے یہ ہے میری بیوی شہزادی سبسپری بانگلو نے مسکراتے ہوئے سبسپری کی طرف اشارہ کیا اور اس کی بات سن کر آنگلو کے ہاتھوں کے توتے اڑ کے جبکہ سبسپری کو دونوں پر غصہ آ رہا تھا واہ یہ تمہاری بیوی نہیں میری بیوی ہے بانگلو نے آگے بڑھتے ہوئے پری کا ہاتھ پکڑ کر کہا چونکہ میں تم سے پہلے پرستان میں داہل ہوا تھا چھوڑو میرا ہاتھ احمق انسان سبسپری ہاتھ چھاڑتی ہوئی بولی نہیں نہیں یہ میری بیوی ہے بانگلو دھڑا کیونکہ اس کے پاس پہلے میں پہنچا تھا چھوڑو پھر آدھی آدھی کر لیتے ہیں آنگلو نے سلح کے انداز میں کہا اس نے پری کا ہاتھ کابو کر رکھا تھا ہرگز نہیں میں تمہیں اس کی انگلی بھی نہیں دوں گا بانگلو غصیلے لیچے میں بولا چھوڑو میری بیوی کا ہاتھ اس نے شہزادی کا دوسرا ہاتھ پکڑ لیا اور دونوں اسے ایک دوسرے کی طرف کھیچنے لگے شہزادی کو اپنے دونوں بازو کندوں سے جدا ہوتے ہوئے محسوس ہونے لگے وہ تکلیف کے مارے چیہنے لگی چھوڑ دو مجھے بدبخت ہو ورنہ میں تمہیں قتل کرا دوں گی اس نے دھمکی دی آنگلو چھوڑو میری بیوی کا ہاتھ بانگلو نے خوکھار لیچے میں کہا پہلے تم میری بیوی کا ہاتھ چھوڑو بانگلو ورنہ مار کھاؤ گے آنگلو گرہا کر بولا نہیں پہلے تم چھوڑو بانگلو شہزادی کا ہاتھ کھینچتے ہوئے بولا آنگلو شہزادی کو اپنی جانب کھینچتا ہوا بولا پہلے تم چھوڑو شہزادی سخت تکلیف محسوس کر رہی تھی اس نے سوچا ان کی کھیچت آنی میں اس کے دونوں بازو ٹوٹ جائیں گے نہ جانے یہ بے وکوف ویشی کون ہے وہ شادی کا اقرار کر کے ہی ان سے پیچھا چھوڑا سکتی ہے اس نے ایک دم مسکراتے ہوئے کہا تم دونوں میں سے جو پہلے میرا ہاتھ چھوڑ دے گا میں سے شادی کر لوں گی یہ سننا تھا کہ ان دونوں نے شہزادی کا ہاتھ چھوڑ دیا شہزادی اپنے بازو سے ہلانے لگی اب کرو مسی شادی آنگلو نے شہزادی سے کہا نہیں مسی شادی کا نہ شہزادی پہلے میں نے ہاتھ چھوڑا تھا بانگلو فوراں بول اٹھا ہرکس نے یہ جھول بولا شہزادی آنگلو نے کہا پہلے میں نے ہاتھ چھوڑا تھا شہزادی نے انہیں کہر الود نگاہوں سے دیکھا اور اگدم چھکنے لگی آنگلو بانگلو نے حیرہ سے شہزادی سفس پری کی طرف دیکھا اور وہ کھلا آگئے کیسے کیا ہو گیا کیا ہوا شہزادی کیا ہوا بانگلو نے جلدی سے پوچھا شاید کسی سامنے کاٹ لیا ہے آنگلو نے ایک جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا اس کا پاؤں اٹھا کر دیکھو اچھا تم دوسرا پاؤں اٹھا کر دیکھو بانگلو جھکتا ہوا بولا پھر بے ایک وقت دونوں نے چکتی ہوئی سفس پری کے پاؤں پکڑ کر زمین سے اٹھائے اور شہزادی سفس پری پست کے بل زمین پر گر گئی اس کی چیخیں اور تیز ہو گئی اور آنگلو بانگلو نے لپک کر ایک دوسرے کے گریبان پکڑ لیے تم نے میری بیوی کو گرا دیا احمق آنگلو غسیلے لیجے میں بولا بکواس پند کرو گھدے تم نے میری بیوی کو گرایا ہے اور میرے غسے کو للکا رہا ہے آنگلو نے مکہ تان کر کہا میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا دریائی کچھوے آنگلو نے آنگلو کے پیٹ میں مکہ رسید کرتے ہوئے کہا اور آنگلو کراہنے لگا مگر ساتھ اس کا ہتھوڑے جیسا مکہ آنگلو کے سر پر پڑا اور اس نے آنگلو کا گریبان چھوڑ کر کراہتے ہوئے اپنا سر تھام لیا شہزادی سفس پری چیخنا چلانا بھول کر ان دونوں کی طرف دیکھنے لگی تھی وہ سوچ رہی تھی کہ ایسے بیوقوف انسان شاید دنیا میں ہو جو خواہ مہا اسے بیوی سمجھ کر ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے فقتا آنگلو نے اپنا مٹکے جیسا سر نیچے کر کے آنگلو کے پھولے میں پیٹ میں رسید کر دیا آنگلو کی چیخ نکلی اور وہ کئی قدم پیچھے گرا مگر فوراں ہی سبل کر اٹھا اور آنگلو کی جنب چھپٹا اسی لمحے فضاء سے چار دیو باغ میں ان کے قریب اترے اور وہ اپنی لڑائی بھول کر ان کی جانب متوجہ ہو گئے شہزادی حضور آپ چیخ نہیں تھی کیا بات تھی ایک دیو نے بڑے عدب سے سوال کیا ہاں ان دونوں احمقوں نے مجھے زبردست تکلیف پہنچائی تھی اس لئے میں مدد کے لئے چیخی تھی مگر اب میں نے دیکھ لیا ہے سمجھ لیا ہے کہ انہوں نے جان بجھ کر مجھے تکلیف نہیں پہنچائی شہزادی نے کہا شہزادی حضور ایک دیو بولا اگر آپ حکم دے تو ہم ان آدمزادوں کو ایک منٹ میں چٹ کر جائیں بھائی بانگلو یہ دیو تو مجھے تیس مارہا کا چچا لگتا ہے انگلو نے آہستہ سے بانگلو کی جانب دیکھا اور کہا تیس مارہا شہزادی نے اس کی بات سن کر حیرت سے کہا کون ہے تیس مارہا میں ہوں انگلو سینہ پلا کر گروہ سے بولا نہیں شہزادی یہ جھوٹ بولا تیس مارہا تو میں ہوں بانگلو جھڑ سے بولا بکواس بند کرو تم صرف بانگلو ہو آنگلو نے غصے سے کہا تیس مارہا میں ہوں ہرگز نہیں تمہارا باپ ہی تیس مارہا نہیں ہو سکتا بانگلو گرائیا تم آنگلو کی دم ہو میں تیس مارہا ہوں جبکہ چالیس مارہا بھی میں ہوں دیو حیرت اور دلچسپی سے ان کی باتیں سن رہے تھے اور ہنس رہے تھے شہزادی سبس پری بھی ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی وقتاً آنگلو کے ذہن میں ایک ترقیب آئی اس نے بانگلو سے نرم لیجے میں کہا بحث میں علجنے کا کوئی فائدہ نہیں ہم شہزادی سے اس بات کا فیصلہ کراتے ہیں کہ ہم دونوں میں سے اسے کون تیس مارہا لگتا ہے جو تیس مارہا ہوگا وہ اس شہزادی سے شادی کرے گا یہ بھی درست ہے بانگلو نے اس کی تجویز کی تائید کی پھر شہزادی سے بولا شہزادی تم ہودی بتاؤ ہم میں سے تیس مارہا کون ہے شہزادی نے ان دونوں کی جانب غور سے دیکھا مگر وہ دونوں سے احمق اور چگد نظر آئے شہزادی کو دکھانے کے لیے انہوں نے اپنے اپنے سینے پھلا رکھے تھے اور دم سادے شہزادی کے فیصلہ کا انتظار کر رہے تھے چند منٹ تک شہزادی سبس پری انہیں دیکھتی رہی اور سوچتی رہی پھر اس نے مسکرا کر کہا تم دونوں ہی پاگل معلوم ہوتے ہو تم میں سے تیس مارہا کون ہے اس کا فیصلہ بھی ہو جائے گا تم دونوں ان میں سے دو کے ساتھ مقابلہ کرو جو اپنے مدے مقابل کو پچھار دیکھا وہی تیس مارہاں ہوگا واہ یہ تو کوئی مشکل کام نہیں آنگلو نے جلدی سے کہا بولو کون سے دیو کے ساتھ لڑنا ہے اس کے ساتھ سبس پری نے بائے جانب کھڑے ایک دیو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور میں کس کے ساتھ لڑوں بانگلو نے اپنے ہتھوڑے جیسے مکے کو تیار کرتے ہوئے جشیلے لیجے میں پوچھا جواب میں شہزادی سبس پری نے دائے جانب کھڑے دیو کی جانب اشارہ کر دیا اور پھر اس کے حکم پر باقی دو دیو ایک جانب ہٹ گئے آنگلو بانگلو اپنے مقابل کے سامنے آگئے ان کے حریف دیو ان کی بیوقوفی پر ہسنے لگے اس پر آنگلو بانگلو کو بہت گصہ آیا شہزادی انہیں ہسنے سے روکو ورنہ میں بتیسی نکال دوں گا آنگلو نے اپنے مد مقابل کو گھرتے ہوئے کہا دیو نے شہزادی سے پوچھا شہزادی کیا ہمیں ان کا بھرکس نکالنے کی اجازت ہے شہزادی نے کہا ہاں مگر انہیں زندہ رہنا چاہیے جان سے مت مارنا بڑے آئے بھرکس نکالنے والے بانگلو نے اپنے حریف سے گصے میں کہا مقواس بن کرو وہ دیور دھاڑا میرا نام کافتی ہو ہے اور میں تمہیں دوسرا سانس نہ لینے دوں گا میرا نام بھی بانگلو ہے بانگلو نے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا میں تمہاری ناک سے دم نکال لوں گا اس پر باقی دونوں دیو ہنس پڑے جو پیچھے کھڑے تھے وہ بڑی دلچسپی سے نہیں دیکھ رہے تھے تم بھی سن لو دریائے مینڈک آنگلو نے اپنے حریف سے کہا میرا نام آنگلو ہے اور میں تمہیں ایک انگلی سے جہنم میں تکیل سکتا ہوں گالیاں مدو آنگلو وہ دیو دھاڑا تم شاید میری طاقت سے واقع نہیں ہو میرا نام شیندیو ہے اور میں اپنے حریف کی ہڈیاں تک چبا ڈالتا ہوں واہ بڑے آئے ہڈیاں چبانے والے کتے آنگلو نے ہاتھ دچا کر کہا اور میں ایسے کتوں کو ہڈیاں ڈالتا ہی نہیں خود ہی کھا جاتا ہوں آنگلو بانگلو کی باتوں نے کافو اور شیندیو کا غصہ بڑھا دیا اور وہ دونوں بیئک وقت ان کی گردنیں توڑنے کے لیے ہاتھ پھلائے آگے بڑھنے لگے یہ دیکھ کر آنگلو اور بانگلو پیچھے ہٹے چلے گئے کئی قدم پیچھے ہٹے کے بعد وہ رکے اور ایک چھٹکے سے دیو کی جانب دوڑے اس طرح کے آنگلو نے سر جھکا رکھا تھا اور بانگلو نے دونوں مکے تان رکھے تھے وہ دونوں دیو بھی ہوشیار تھے ان کے قریب آتے ہی انہوں نے اپنے بڑے بڑے ہاتھ ان کی کردروں میں ڈالنے کی کوشش کی آنگلو اور بانگلو نے ان کے ہاتھوں سے ات کو بچایا اور اپنی ہی جھوک میں ان کے پہلوں سے گزرتے ہوئے پیچھے کھڑے باقی دو دیووں سے جاٹک رائے وہ دونوں دیو اس اچارہ کھملے کے لیے تیار نہیں تھے چنانچہ وہ بخبری میں دھڑام سے گرے آنگلو اور بانگلو ان کے سینوں پر چڑھ بیٹھے شہزادی سبس پری کے ساتھ ساتھ کاف دیو اور شین دیو انہوں نے بھی حیرہ سے یہ منظر دیکھا اور بے اختیار ہنسنے لگے آپ کہو شہزادی کون ہے تیس مارہان بانگلو نے مڑ کر پوچھا تم دونوں ہی تیس مارہان ہو شہزادی بولی ادھر آ جاؤ دونوں دیو زمین پر لیٹے گسے سے بلبلہ رہے تھے وہ شہزادی کے حکم کے بغیر آنگلو بانگلو کچھ نہیں کہہ سکتے تھے پھر آنگلو بانگلو ان کے سینوں سے اتر گئے شہزادی سبسپری نے ان دونوں دیووں کو باغ سے چلے جانے کا حکم دیا اور وہ اٹھ کر آنگلو بانگلو کو غصے بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے چلے گئے لیکن کاف اور شین دیو وہیں کھڑے رہے یہ تو تیہ ہو چکا ہے کہ تم دونوں ہی تیس مارہان ہو شہزادی نے مسکراتے ہوئے آنگلو اور بانگلو سے کہا مگر اس کا فیصلہ کرنا بھی باقی ہے کہ تم میں سے بڑا تیس مارہان کون ہے اور چھوٹا کون ہے شہزادی تم یہ فیصلہ نہیں کر سکو گی کیونکہ ہم میں سے کوئی بڑا نہیں ہم دونوں جڑواں ہیں اوہ تو تم دونوں بھائی ہو شہزادی نے چونکر پوچھا اور کیا تمہیں نائی معلوم ہوتے ہیں آنگلو نے ہنس کر کہا یہ نائی کیا ہوتی ہے شہزادی نے حیران ہوتے ہوئے کہا نائی نائی ہوتی ہے جیسے کھیر ملائی ہوتی ہے بانگلو نے نائی کی تشریح کی کسائی کی چھوٹی بہن کسائی یہ کیا چیز ہے شہزادی کی حیرت بڑھ گئی آنگلو جلدی سے بولا ہمارا سار ہوتی ہے اس کا لے جا گسیلہ تھا اب تم ہمیں باتوں میں مت لگاؤ اور جلدی سے شادی کی تیاری کرو مگر میں تم دونوں کا امتحان لیے بغیر کیسے شادی کر سکتی ہوں احمقو شہزادی نے سخت لیجے میں کہا میں شادی کے بعد جتنے امتحان کہو گی دوں گا بانگلو نے کہا نہیں اگر تم شادی کرنا چاہتے ہو تو تمہیں امتحان دینا ہوگا شہزادی اٹل لیجے میں بولی میں تمہاری بہادری کا امتحان لینا چاہتی ہوں سورہ پہاڑوں میں ایک مکان ہے اس میں ہماری حکومت کا ایک باغی دیو چھپا ہوئے وہ ہمارے پرستان کا سب سے طاقتور دیو ہے ہمارے سپاہی دیو آج تک اسے پکڑ نہیں سکے اگر تم اسے پکڑ سکو یا ہلاک کر دو تو میں تم سے شادی کرنے کا وعدہ کرتی ہوں مگر تم میں سے صرف ایک کے ساتھ ہوگی تم میں سے جو بھی زندہ یا کامیاب واپس آیا ہمیں منظور ہے آنگلو بانگلو نے بیق وقت کہا مگر ہم وہاں پہنچیں گے کیسے بانگلو نے کہا سار نیچے اور ٹانگیں اوپر کر کے آنگلو نے جواب دیا تم چھپ رہو کیونکہ تم نے زندہ واپس نہیں آنا بانگلو نے اسے گھورتے ہوئے کہا تم بھی چھپ رہو کیونکہ تم نے باغی دیو کے ہاتھوں مارے جانا ہے آنگلو نے گسیلے لیجے میں کہا ہموش رو شہزادی غصہ سے بولی تم نے پھر سے لڑنا شروع کر دی احمقو اچھا بیوی جی تم کہتی تو ہموش ہو جاتا ہوں ورنہ آن میں شیطان آنگلو کی ہڈی پسلی توڑ کر رکھ دیتا حبردار شہزادی کو بیوی نہ کہنا وہ صرف میری بیوی ہے آنگلو نے اسے للکارا لانت ہے تم بے وکوفوں پر میری بات گوھر سے سنو شہزادی نے کہا کاف اور شین تمہیں اس مکان کے قریب پہنچا دیں گے جہاں تمہیں چھوڑیں گے وہی سے تمہیں واپس لائیں گے تم باغی دیو کو ہلا کر کے ان کے ساتھ واپس آ جانا اور اگر تم ہمارے آنے سے پہلے ہی کئی بھاگ گئی تو آنگلو نے اندیشہ ظاہر کیا نائی بے فکر ہو میں کئی نہیں بھاگتی شہزادی سبسپری ہس کر بولی میں پہاڑوں کے قریب اپنے محل کی چھت پر تمہارا انتظار کروں گی اور تم میں سے کامیاب ہونے والے کے لیے پھولو کا ہار بھی میرے ہاتھ میں ہوگا یہ دیو تمہیں وہی لائیں گے جاؤ اب آنگلو بانگلو کاف اور شین دیو کی پست پر سوار ہو گئے اور وہ دیو انہیں اٹھائے زمین سے بلند ہو کر فضاء میں اڑتے چلے گئے کاف دیو کی پست پر بیٹھے آنگلو نے بانگلو کی طرف دیکھا جو شین دیو کی پست پر بیٹھا بھینس کی مانت اپنی چھوٹی سی کھپڑی مٹکا کر ادھر ادھر دیکھ رہا تھا آنگلو نے اسے کہا بانگلو ہم سے بڑی گلتی ہوئی ہم شہزادی سے تلواریں مانگنا تو بھولی گئے تم سے ہی بڑی ہوئی ہوگی مجھ سے تو چھوٹی گلتی ہوئی ہے بانگلو نے بھومن آ کر کہا تمہارے سر جتنی چھوٹی ہے تمہارے قد جتنی آنگلو نے ہس کر کہا بکواس بند کرو میرے ذہن میں ایک ترقیب ہے بانگلو نے کہا تمہاری ترقیب ہی تمہارے سر جتنی چھوٹی ہوگی آنگلو نے ہستے ہوئے کہا بے رحل بتاؤ یوں کرتے ہیں کہ پہلے میں باغی دیو کے پاس جاتا ہوں پھر تم آ جانا بانگلو نے کہا اس طرح وہ ہماری نیت سے واقف نہیں ہو سکے گا اور ہم آسانی سوس مار لیں گے واہ میں تمہاری طرح کوئی بے وکوف تھوڑا ہی ہوں آنگلو نے چمک کر کہا میں تمہاری آئیاری سمجھتا ہوں تمہارا منصوبہ ہے کہ تم پہلے پہنچ کر اسے زہر سے ہلا کر دو اس طرح شہزادی سبس پری سے شادی کے حددار بن جاؤ ہر گیز نہیں یہ ترقیب اپنی خوبانی جیسی کھوپڑی میں ہی رکھو اچھا بانگلو نے مایوسی سے کہا ہیر پھر تو تم پہلے جاؤ میں بعد میں آؤں گا تاکہ میں پہلے مارا جاؤں آنگلو نے آنکھیں نکالی یہ بھی نہیں ہو سکتا اچھا تو پھر تم ہی کوئی ترقیب بتاؤ بانگلو نے لمبا سا سانس لیتے ہوئے کہا کاف اور شیندیو ان کی اہمکانہ باتوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے وہ سوچ رہے تھے کہ دونوں بے وکوف باگی دیو کے ہاتھوں مارے جائیں گے تم اپنے گھوڑے مشیندیو سے کوئی ترقیب پوچھ لو نا آنگلو نے بانگلو کو بشورہ دیا حبردار میرا نام مت بگاڑو شیندیو گرائیہ میرا نام شین ہے یار آنگلو یہ تو بڑا نقچڑا ہے بانگلو بولا تم اپنے لحاف دیو سے پوچھو بکواس بند کرو میرا نام لحاف نہیں کاف دیو ہے کاف دیو نے غسیلے لیجے میں کہا لہ یہ تمہارے کمین سے بھی زیادہ گرم ہے آنگلو نے ہنس کر کہا اس لئے نہ تم پوچھو نہ میں پوچھتا ہوں ہم دونوں کٹھے ہی باگی دیو کے مکان میں داخل ہوں گے اسے ہلا کر کے کٹھے ہی شہزادی سبسوری سے شادی کر لیں گے وہ کیسی نہیں ترکیب ٹھیک ہے پھر مجھے بھی منظور ہے بانگلو نے ساری لاتے ہو کہا اتنے میں وہ پہاڑی علاقے میں پہنچ گئے آرے آرے کہاں جا رہے ہیں آنگلو بانگلو سیریز کی تمام ایویسورٹ کو سننے کے لیے لنک دسکرپشن میں موجود ہے تو کلک کیجئے اور تمام سیریز کو انجوائی کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو لازمی سے بریس کیجئے گا یہاں پر آئیں گی بہت انٹرسٹنگ اور جادوی کہانیاں جو یقیناً آپ کو پسند آئیں گی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں